کیوں سرکار ہمارے ساتھ تیزہ کر رہی ہے؟ چھے ہزار روپے میں ہم کھائے، اپنے بچوں کو پڑھائے، اپنے پتی کا علاج کرائے، ہم کیا کرے؟ سرکار کو کیوں نہیں نظر آتا ہے؟ انتراشتری محلہ دیوس کے موقع پر ایک طرف کشنگنج کے امبیٹکا ٹاؤن ہال میں زلہ پرشاسندوارہ سماج میں اتکرشت کارے کرنے کے لیے زلے کی محلاؤں کو پرسکرت کیا جا رہا ہے مگر دوسری طرف کارکرم اس تھل کے باہر سینکڑوں آگنباڑی کرمی دھرنے پر بیٹھی ہیں، وہ اپنے سممان اور حق کے لیے سڑکوں پر پردشن کر رہی ہیں پردشن کر رہی یہ کرمی کشنگنج زلے کے ویبھن آگنباڑی کے اندروں میں سیویکہ اور سہائی کا پت پر کاریرت ہیں دراصل سیویکہ اور سہائی کا پچھلے کئی برشوں سے اپنی مانگوں کی پورتی کو لے کر سمیں سمیں پر دھرنا پردشن کر دیا رہی ہیں لیکن کوئی ان کی بات نہیں سن رہا ہے، ایک آگنباڑی برکر نے کہا کہ اگر سرکار نے ان کی مانگ مان لی ہوتی تو وہ آج سڑک پر نہیں ہوتی آگنباڑی سیویکہ اور سہائی کا نے کہا کہ سرکار و سوامی ویبھاگ دن بھر کام کراتی ہیں لیکن ماندے کے روپ میں اتنی کم راشی ملتی ہے کہ سیویکہ سہائی کا سویم اپنا پیٹ نہیں بھر سکتی ہیں اور نہ ہی اپنے بچوں کو سہی شکشہ دے پاتی ہیں آج سہائی کا ماندے بڑھ رہا ہے دس ہزار والے کو بیس ہزار، بیس ہزار والے کو چالیس ہزار، چالیس ہزار والے کو اسی ہزار اور ہمیں کیا مل رہا ہے؟ ہمارے بچے پڑھنے کے لیے مچین رہتے ہیں ہم انہیں اچھی سچہ نہیں دے سکتے ہیں ہمارے پتی ہمارے بزرگ اگر بیمار ہو جاتے تو ہمیں چندہ کرنا پڑتا ہے ہمارے پتی اگر بھی اس سیلی گوڑی میں ایڈمیٹ رہتے ہیں تو ہمیں چندہ کرنا پڑ جاتا ہے ہمیں اپنے پیروں سے بھی ماننا پڑتا ہے کہ وہ مجھے چندہ دیا میں اپنے پتی کا علاج کر رہا ہوں کہ وہ سرکار ہمارے ساتھ دیزا کر رہی ہیں چھہ جار روپے میں ہم کھائیں اپنے بچوں کو پڑھائیں اپنے پتی کا علاج کر آئیں ہم کیا کریں اگر مانگ اگر پورا کرتے سرکار ہمارے ساتھ سوتیلہ بھیہبار کر رہا ہے اس لئے آج ہم لوگ روٹ پر کھرے ہیں سر چار گھنڈرہ کا ڈیوٹی سیبکا کے نہیں ہے چوبیس گھنڈرہ کا ڈیوٹی ہے پوسین ٹریک میں اگر حاجری نہیں بنتا ہے تو آف لائن آون لائن کرنا پڑتا ہے بارو بجے رات اگر ہوتا ہے تو بارو بجے رات کو سیبکا آون لائن آف لائن کر دیتا ہے آنگنبادی ورکر روپا گماری نے کہا کہ ان کی مانگ ہوئی کہ سرکار انہیں سرکاری کرمچاری گھوشت کرے اور ان کا ویتنمان لاغو کیا جائے انہوں نے کہا کہ اگر ان کی مانگیں پوری نہیں ہوتی ہیں تو 28 اور 29 مارچ کو راشتر ویعا پی آم حرطال کی جائے گی اور اس کے چلتے چلے بھر کے سب ہی آنگنبادی کے اندر بند رہیں گے ساتھی ساتھ ویدھان سبھا کا گھیرہ بھی کیا جائے گا کیونکہ ہم بھی مہیل آئے ہیں ہم بھی پھول نہیں چنگاری ہیں اور ہمیں بھی سممان کی آوست لکھتا ہے ہم بھی سرکو پر اُتر کے کام کرتے ہیں دن دن بھر صبح سے لے کر سام تک پولی او راؤنڈ ہو ویکسینیشن ہو اور جتنا بھی ایپ وغیرے ڈال کے ہم لوگوں کو آن لائن کام کروائے جا رہا ہے رات میں بھی ہم لوگوں کو چین سکون نہیں ملتا ہے تو کیا ہمیں سممان کی جندگی کا ادھکار نہیں ہے پھر کیسا انتراشتے مہلا دی جب آپ کی دیش کی مہلا ہے سرکو پر اُترنے کے لئے مجبور ہو گئی اس لئے ہم لوگوں نے اس دن کو چنا ہے تاکہ سرکار تک اس بات کو پہنچا سکے ہیں جلپ ادھکاری نے کہا کہ آنگنبادی کرمیوں کی مانگو کو لے کر اگر گیاپن دیا جائے گا تو اسے سرکار تک بھی جا جائے گا آٹھ مارچ کو ہر سال منائے جاتا ہے اس میں آج یہ کارکرم جو ہے ہم لوگ کا Women and Child Development Corporation کے مادہم سے ہم لوگ یہاں پہ کرا رہے ہیں اُتکرشت کار کرنے والی جو ہماری جیوکہ دی دیا ہیں جو ہماری آنگنبادی سیوکہیں ہیں یہ آشا ورکرز ہیں ان سب ہی کو آج 10,000 روپے کی پروچساہان راشی ہم لوگ کے دوارہ دی گئی ہے ہر بلوک میں پانچ ایسے اُتکرشت کار کرنے والی محلاؤں کو بلائے گیا ہے اور ان کو جو ہے آج ہم نے سمانت کیا ہے یہاں پہ ہم لوگوں مانگے ہیں وہ سرکار سے سمبندیت ہیں اگر وہ بولیں گے اپنا گیاپن دینے کے لئے تو اپنا گیاپن دینے کے لئے وہ ویلکم ہے اور ان کی مانگوں کو ہم لوگ سرکار تک پہنچا دیں گے جلا لیول پہ ان کا جو ہے کوئی کام ہے نہیں بڑھا ہوا ہے جو بھی نیتیگت نیرنے ہوگا وہ سرکار کے لیول پہ پنڈنگ ہے